وَاِقْشِبْ غَرْبِ وَغَرْبُ الْمُحْمِنِينَ بِحَقِ حَقِ خَلْحُسَيْنَ تُو سَمَنْ دِعَلَيْا فَاسِ دِكْ يَا وَبَرْحَوَيْتِ يَا وَحِجَابَ أُمَّ الْمَسْعِبِ عَدْرِقْنِ 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 فِي سَبِيلِ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وَأَجِلْ فَرْجَوْا قَائِمِ آل محمد لَتْتَوْقَ سَجَادِ دِي گَرْدَنِ چُو وینڈ شروع کیتا ہے بزرگان در وینڈ تا بزرگان در آنگی چھ تھاڑی جھولیاں تک پہنچا ہوں نائی جتنا تو سنسے اتنا پڑسے کیا کہل تھے تاک سجاد دی گرْدَنِ چُو تے پورے اک سال دے بہادے مر مر کے قائد دی ویشت بچوں تھے پیوتے بھتار آزاد مر مر کے قائد دی ویشت بچوں تھے پیوتے بھتار آزاد مر کے قائد دی ویشت بچوں تھے پیوتے بھتار آزاد تے پیوتے بھتار آزاد سیدادوں کے نگے ہیں جی ڈی 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 ڈے ڈی ڈے ڈے ڈی ڈے 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 انجی ڈے ڈے سید آدھائی میں کموں بیر نظر نہیں آنے جیڑے میں جیور ٹھنڈ کریں دے آئے آدھے آئے سجادوں کے راڑیاں سے ساڑے قائد چھٹ سے ام بادو فقد کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی وعنی من الحسین سلوات سلوات پڑھو چاہو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سب تو پہلے دعا ہے مالکی حقیقی جی بولو نہیں اشارت کریں دے یا مجلس شروع نہیں کراؤنی دے شروع کرائی دے تھوڑے جا مجلس دے تراؤن کرو ہم میڈی دے کوئی نہیں میں بانچ ساتھ میں ڈیور کی دے ساتھ توڑھو ایسا سائن نزک کرے قرآن پڑھنا سنو دے سوڑنا واجبے دعا ہے مالکی حقیقی بانیاں دے سف یادہ بچھائی مالک جا کرین در خطاب میں حقیقی تنا چیز دی کری جی ڈیوٹی مالک اپنے دربار اس کا بول فرما کریم اللہ انزک کردہ صدقہ بانیاں دے سان سارے ازادار اندے جتنے نیک دلی حجات انزک کردہ صدقہ میرا مارک جلدی پورے فرما کریم اللہ انزک کردہ بانیاں دے کوئی گاردہ بیمار ہے صدقہ بیمارے کار بلا دا اور کوئی مومن علی انواری اللہ پڑھنا را بیمار ہے تو بیمارے کار بلا دے صدقہ سنسارا سہت رحمیتہ فرما اگر کوئی مومن علی انواری اللہ پڑھنا را بیجرم قائدہ ہے تو میرا مالک انزک کردہ صدقہ جلد رہائیتہ فرما اگر کوئی مومن مکروز ہے تو انزک کردہ صدقہ میرا مالک جالد کردہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما رحمان اللہ سری رائے بیچوں مدد فرما رحمان اللہ کو مومن بے اولاد ہے تو سیند دی خالی جلد صدقہ انواری صدقہ انواری صدقہ دی پیاد صدقہ میرا مالک سنسارا زندگی یا دی وارد ستا فرما ایلہ یمین کریم اللہ سن نماز آبا مسجد آبا کرن دی توفیق عطا فرما کریم اللہ سن بہن تے بیرادہ وسدہ شہر دکھا اتنا تیں کسے مومن تے ما اتنا وے جتنا تیں بہن تے بیرادہ وسدہ شہر نا دی گنا کریم اللہ ساڑے بارویں حادیتہ ظہور جاوڑ فرما ساڑی گونگار کھن بارویں سرکار دی زیارت نصیب فرما اپنی دعاوں دی قبولیت واسدے بارویں سرکار دی آمد و سلامتی واسدے با جماعت ہو کے سارے میرکی صلوات تلاوت فرما اللہ امہ صلی اللہ محمد و آل محمد محول تو بے نیاز ہو کے اپنی اپنی عبادت دی قبولیت واسدے حق صلوات دی تلاوت فرما اللہ امہ صلی اللہ محمد و آل محمد محسوس نہ کرو تے اپنے اپنے سگیر و کبیرہ گناہ دی بکشی شواد دی بھی صلوات دی لعوت فرما اللہ امہ صلی اللہ محمد و آل محمد تاکہ محول بہتر ہو جائے میرا دلہ دے چار سترہ اس بات شاہ دی فضیلتی سونا جس دے بارے نبی نے سلطان فرما دے پہنے اپنی مجلسان زینت دیو میرے بھی رہا آلی دے زکرنا پہلی ملکات پہلی دفعہ آزیم چیرین دی زیارت وقت کا دا وقت ہویا تو مکمل تکو ڈیوٹی سنے سون محول تھوڑے سامنے تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی تو علی تھا تھوڑے جو بلیا جی جی تدیل کرے بیٹھے ہوتے رویا تھوڑے 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 بلے زاکر تاں ہی پڑھ دا جدہ زاکرنا پڑھایا بیندے لوگ زاکرنا بلین دن اوصلہ افضائی کرین دن تے تھوڑے جو اوصلہ افضائی کرے سو سیدان تھوڑے میمانا دعا کر کے ویسے کیا کہ تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی تو علی تھا نہ داتا نہ دعا نہ جھولی تھی تو علی تھا سترہ اردودین لیکن میرا عقید ہے تھوڑے سامنے ولایت علی انگلیش چھوی پڑھی جاویت بزرگن ضرور سمجھا سی کیوں بادشاہ دا خود بادشاہ فرمارین ساڑے منن انپڑ ہو سگدہ ہے جائر نہیں ہو سگدہ کیا کہ تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی تو علی تھا نہ داتا نہ دعا نہ جھولی تھی تو علی تھا نہ امن کا پیغام نہ ہولی تھی تو علی تھا خالق کی زبان ابھی کون پہ نہ بولی تھی تو علی تھا اجازت ہے جی دو سترہ فضائل دیا تلاوت کرنا ماں بھائی جان تو ستا جان دے سفر داما اکتتام پذیر تیر بھی لبل دا مہینہ شروع پہ ہوندے ان دیکھنا میڈے علی پاسے جی اجازت ہے جی دیر سارے کام مومنہ واسدے لنگر زاکران واسدے دیر سارے نظام اگر مجلسی چبانا سیدان تاڑی بھو ہاتھ جوڑی کھڑا میڈے تو کوئی نہیں اے قرآن پڑھنے سننا تو سننا واجب واجب آلے پاسے بندہ کانڈ کرنے بڑا گناہ دے اگر کوشش کریں مزی کر تلاوت کریں چاند میٹ جتنا تو سنسے اتنا میں تلاوت کریں ربی رو دا مہینہ آیا تیوی شروع پہ تھیں دے اس مہینے دا نصبت ہے نبیان دے سلطان اس بادشانہ البھائی جان نصبت جس دا سی کلمہ پڑھ دیں شیعبی سنیوی وحابی دیو بندی جتنے مسلمان ہیں دائرہ اسلام میں چھ داکھلیں سبحانہ بھائی جان نصبت ہے اس آڈے تے لوگ اتراز کریں دے نجے شیعہ آلے علی دے کسیدے پڑھ دیں نبیان دے سلطان دے کسیدے نہیں چاچا جی پڑھ دیں علی بادشاہ دے ہر مجلسی تے علی بادشاہ دے فضائل پڑھ دیں نبیان دے سلطان دے فضائل نہیں پڑھ دیں علی بادشاہ دے فرمان یاد ہو سی میں نبیان دے سلطان دے نوکرہ بھائی جان میں نبیان دے سلطان دے نوکرہ اگر یاد رکھتے ہر باز دا جملہ زین چھ جا دیویے جملہ کو زین چھ جا دیو نہیں تے جملہ سننے کیا کہ جی لوگ اتراز کریں دن جو شیعہ اپنے بادشاہ علی دے کسیدے پڑھ دیں فضائل پڑھ دیں کسیدے پڑھ دیں فضائل پڑھ دیں کسیدے پڑھ دیں فضائل پڑھ دیں نبیان دے سلطان دے سلوات پڑھ دچا اللہ امہ آج مہاکو یہ کتنی دفعہ بندہ منت کرے کیا کہ وجہ بولے ترام جی شیعہ ساٹھ تے اتراز ہوندہ جی لوگ شیعہ علی زاکر جڑھ دیں علی دے فضائل پڑھ دیں نبیان دے سلطان دے فضائل نہیں پڑھ دیں زمانہ یاد رکھا ہے اسا اپنیا مجلسان دے ویچ اسا نین بادشاہ دے بابد فضائل پڑھ کے زمانے گھڑس دیں زمانہ یاد رکھا ہے جنہ نوکر دیزدہ مالکے اندہ سردار کے دیزدہ اللہ حسید ماہ حسین دی رضی ماہ حسین دی رضی یہ آنکھو تے علی بادشاہ دے سردہ جی بسم اللہ سردار دی فضیلت دیں دو سترام واجب علی ترام نبیان دے سلطان دے فرمان تو اپنے مجلس دا آغاز کریں دا پھئے بادشاہ فرمین دا پھئے اولو ما خالق اللہ نوری اللہ نے سب تو پہلے میں محمد ابن عبداللہ دا نور اپنے نور نال جدا کیتا اور محمد رسول اللہ پڑھنا لے دا تا حق بڑھنا ہے تھوڑا تھوڑا میرے نال بولے کہ انجھ اس دے نبی دے میں قصیدہ پہ پڑھنا تا پڑھنا میں اکلے ہاں سوزی تو سمرنا ہے سیدان تھوڑا میں ایمان دعا کر کے ویسے کیا کیا واجب علی ترام بادشاہ تھوڑا جیسا انجھ کرے نبی دے سلطان اسنین بادشاہ دے پاک نانا فرمین دے پہ اللہ دی اول مخلوق میں محمد ابن عبداللہ سب تو پہلے اللہ نے میں محمد نور خلق کی تا جی کائش ہے کوئی نہیں کیڑی مثلا زمین کوئی نہیں بادشاہ فرمین دے پہن میں محمد ہے زمین کوئی نہیں میں محمد ہے آسمان کوئی نہ میں محمد ہے چان کوئی نہ میں محمد ہے ستار کوئی نہیں میں محمد ہے تھوڑی سونی چپ دی کسم بادشاہ فرمین دے پہنے سورج کوئی نہ میں محمد ہے سورج کوئی نہ میں محمد ہے س ٹھیک ہوگے جی سورج کوئی نہ میں بائی توجہ میڑے لے پاس سورج کوئی نہ میں محمد ہے جنت کوئی نہیں میں محمد ہے جہانم کوئی نہیں میں محمد ہے اس حران جنت کوئی نہیں میں محمد ہے اس جڑی حسن بادشاہ دے نانے دی فضیلت سننا ہے بادشاہ فرما رہے ہیں جنت کوئی نہیں میں محمد ہے اس جہنم کوئی نہیں میں محمد ہے اس حران جنت کوئی نہیں میں محمد ہے اس ملیک کوئی نہیں میں محمد ہے اس بادشاہ فرما رہے ہیں وہی کوئی نہیں میں محمد ہے اس ماہ حسین رضی وہی کوئی نہیں میں محمد ہے اس لوہ کوئی نہیں زندگی اندراز مہا حسیند خالق دی زبان بادشاہ فرمیندے پین یاد رکھے فیصلہ بعد کوئی نہ میں محمد ہے اکارا کوئی نہ میں محمد ہے اس پیندہ نان میتے کوئی نہیں ہوں بانی نراز نہ ہوئے اکارا کوئی نہ میں محمد ہے سرگدہ کوئی نہ میں محمد ہے اس لہور فیصلہ بعد کائش ہے کوئی نہیں میں محمد ہے اس مصطفیٰد فضیلت دی ہاتھ نہ ہو گئی اور جوانا یاد رکھے بادشاہ فرمیندے پین زمانا یاد رکھے آدم کوئی نہ میں محمد ہے خالق ما حسیند نوح کوئی نہ میں محمد ہے کائش ہے کوئی نہیں میں محمد ہے میڈا نور جدا کرن دے بعد اللہ نے موت اور زندگی خلق کی تھی مہت اپنے مجلسے چمہت آدھرانے انہن بندہ زندہ بھی نہیں آکھ سکتا انہن بندہ مردہ ہی نہیں آکھ سکتا کیوں اجا موت کوئی نہیں اے حین زندگی کوئی نہیں قرآن دی رونال اے حین جوانو یاد رکھائے موت اور زندگی دے موت آج چودہ نہیں بلکہ موت اور زندگی انہاں چودہ دی موت آج ہے موت اور زندگی خلق کرندے بعد موت اور زندگی خلق کرندے بعد اللہ نے چار مخلوق کا خلق کی تھی کیڑیاں اربان آسر آگ ہوا پانی تے مٹی آگ ہوا پانی تے مٹی اللہ نے بعد تری چھے لمبر تے خلق کی تھی جدہ اربان آسر چار چیزیں اپنے اپنے مقام تے رہی ہیں آگ آگ رہی ہوا ہوا رہی پانی پانی رہی تے مٹی مٹی رہی جدہ اللہ نے انہاں اربان آسر کو کی تا ہکٹھا انہاں اربان آسر دا مجموعہ بندا گئے اللہ آدم دی تکھلے کرندہ گئے سبحان اللہ اللہ آدم علیہ السلام دی تکھلے کرندہ گئے وقت معلوم ہو گیا تاریخ اور قرآن نے ثابت کر دیتا زمانہ یاد رکھا ہے جسنو اللہ اربان آسر چو آگ ہوا پانی تے مٹی چو خلق کرے اسنو آدم آدین جس دا نور اپنے نور نال جدہ کرے اسنو محمد آدین باتشاہ فرما رہے ہیں اللہ نے میں محمد آنور خلق کرندہ بات میں محمد آنور ہجابات اچھ رکھ چھوڑا ہجابات دھیر سار ہیں جتنے میں کوئی یاد ہیں باتشاہ تے طالب ہی لوں کبرادی جھولی تک پہنچیں دا پہ باتشاہ فرما رہے ہیں پہلے ہجاب ہجاب اکل نو ہزار یا نو ہزار سال میں محمد آنور ہجاب اکل اچھ ریا ہم تو سب بولنا ہے تو میں پڑنا ہے ڈوجہ ہجاب ہجاب اکدس آٹھ ہزار سال میں محمد آنور ہجاب اکدس اچھ ریا وقت اللہ نے اتھو میں محمد آنور چاہے ہجاب افتر اچھ رکھا سات ہزار سال میں محمد آنور ہجاب افتر اچھ ریا وقت اللہ نے اتھو میں محمد آنور چاہے ہجاب اتوکل اچھ رکھا چھ ہزار سال میں محمد نور حجاب توقل اچھ ریا وقت اللہ نے اٹھو میں محمد نور چاہے حجاب زہد و تقویش رکھا پانچ ہزار سال میں محمد نور حجاب زہد و تقویش ریا وقت اللہ نے اٹھو میں محمد نور چاہے حجاب حیاش رکھا چار ہزار سال میں محمد نور حجاب حیاش ریا وقت اللہ نے اٹھو میں محمد نور چاہے حجاب شکر اچھ رکھا ترہ ہزار سال میں محمد نور حجاب شکر اچھ ریا ہجاب توازی اچھ رکھا ہزار سال میں محمد انور چاہیا ہجاب کھل کچھ رکھا ہزار سال میں محمد انور ہجاب کھل کچھ رکھا بادشاہ فرمہ دے پہنے زمانے یاد رکھا ہے میں مصطفیٰ ہجاب بات اچھ رہے کہ اللہ دی کریں دہ رہے تصبیح میں محمد کو آیا پسینہ میرے پسینے دے کترے ڈاندے رہے اللہ یوسف جہ نبی پیدا کریں داری آئے سبحان اللہ ماہ حسین ماہ حسین دیراز وقت مالک نے چاہا جو میں اپنے محبوب کو دنیا تے بھیجا انہیں چڑھیں دا پہ انہیں ہیک سٹیپ چھوڑ کے دوجہ سٹیپ سنونا چاہنا بادشاہ مالک نے چاہا جو میں اپنے محبوب کو دنیا تے بھیجا کس رنگ اچھ رحمان اپنے محبوب نو دنیا تے بھیجئے اللہ دا قرآن پہ آدھا ہم نے تمہاری طرف ایسے رسول بھیجا جیسے فیرون کی طرف موسیٰ جیسے فیرون کی طرف ماہ حسین جیسے فیرون کی طرف موسیٰ اللہ اے نہیں آکھیا ہم نے تمہاری طرف ایسے رسول بھیجا جیسے نمرود کی طرف ابراہیم اللہ نمرود دا نا نہیں چاہا اللہ فیرون دا نا چاہے دا پہ جوانو یاد رکھا اللہ نمرود دا نا ہی وجہ تو نہیں چاہے نمرود نام ہے فیرون کردار ہے ماہ حسین دی رازی ماہ حسین دی پانی آنے پاس سے نہ دکھا ہے نمرود نام ہے فیرون کردار ہے بڑی قیمتی سطنہ تیری جھولی تک پہنچھا ہے پہ نمرود نام ہے فیرون کردار اللہ نتو آڈے تے میرے نام نالگارز نہیں اللہ نتو آڈے تے میرے نام نالگارز نہیں اللہ معاشرچ نام نہیں پوچھنا اللہ کردار ویکھنا ہے سبحان اللہ اے تیری سطر آکھی جاہے بڑی سطر جیری جھولی تک پہنچھا ہے اتیون تیرے تدار و مدار تیڑھی مرضی تیرا دل آکھے تا یزید علا کردار لائے کے معاشرچ جاہے تیڑھی مرضی حسین علا کردار لائے کے معاشر جاہے تیرے تے دیپینڈے تیرے تے دار و مدار تیرا دل آکھے تا ماتم شبیر کر کے جا تیرا دل آکھے تا شراب پی کے جا سبحان اللہ معاشرچ اللہ کردار ویکھنے اللہ تیرا کردار چیک کرنا ہے چودہ دے محبت ہے یا کوئی نہ چودہ دے منن آلہ چودہ دے دشمنہ دے منن آلہ اللہ کردار ویکھنے ہم نے تمہاری طرف بھائی توجہ میڈیا لے پاس رکھے ہم نے تمہاری طرف ایسے رسول بھیجا جیسے فیرون کی طرف موسیٰ پوری توجہ جیسے فیرون کی طرف موسیٰ موسیٰ ریت ہے مصطفیٰ سردار ہے اللہ قرآن نے تشبیح دے رہا تشبیح اسنا ڈوین دی جیڑا برابر ہووے ماہ حسین دی قرآن پڑھ دا کرا تشبیح اسنا ڈوین دی جیڑا برابر ہووے اللہ ہی تشبیح کیڑی دیتی ہے جوانا فضیلت آلی نہیں جوانا اللہ موسیٰ نبی بھیجے اوہ اللہ تشبیح پڑھ دے جیڑی نشانیاں میں موسیٰ ندیتی ہیں اوہ نشانیاں میں مصطفیٰ ندیتی ہیں سبحان اللہ اوہ نشانیاں نا کیڑی نشانیاں موسیٰ نبی مصطفیٰ نبی قرآن دیز جدی قسم میں سترہ بڑی ہیں کم تین موسیٰ نبی مصطفیٰ نبی موسیٰ رسول موسیٰ اولیل عظم پیغمبر موسیٰ صاحب کلمہ نبی موسیٰ صاحب شریعت نبی موسیٰ صاحب کتاب نبی موسیٰ صاحب کتاب نبی مصطفیٰ صاحب کتاب نبی نسبت دیکھیں اللہ کے ڈیسونی نسبتاں برابر کیتی ہیں موسیٰ صاحب کتاب نبی موسیٰ صاحب کتاب نبی موسیٰ تی اللہ نے تورات نازل کیتی مصطفیٰ تی اللہ نے قرآن نازل کیتا زندگی درہ موسیٰ تی تورات مصطفیٰ تی اللہ نے قرآن قرآن آیا مصطفیٰ تے بھائی جان قرآن صرف مصطفیٰ دا نام ہے چار دفعہ ماہ حسین دیرے چار نام صرف چار دفعہ آیا قرآن مصطفیٰ تے آیا نام صرف چار دفعہ مصطفیٰ دا نام چار دفعہ موسیٰ دا نام ہک گٹ ستر دفعہ تو رائت آئی موسیٰ تے موسیٰ دا نام چار دفعہ ہک گٹ ستر دفعہ مصطفیٰ دا نام نسبت دیکھے نسبت کی میں برابر آ رہی موسیٰ دی امت دے دھیر سارے فرقے مصطفیٰ دی امت دے دھیر سارے فرقے موسیٰ دی امت دے دھیر سارے فرقے ایک فرقہ جنتی باقی جہنمی مصطفیٰ دی امت دے دھیر سارے فرقے ایک جنتی باقی جہنمی ماہ حسین دی راہ دو یترہ سترہ ماہ حسین دی رازی دعا کریں دی روی ایک جنتی باقی جہنمی موسیٰ بھی ہجرت کی تھی مصطفیٰ بھی ہجرت کی تھی موسیٰ بھی بکرییں چرائیاں مصطفیٰ بھی بکرییں چرائیاں فرق کتنے کہ مصطفیٰ اپنیاں چرائیں دا ریا موسیٰ شائب نبیدیاں چرائیں دا ریا سبحان میں سمجھے ایگریمنٹ ہویا بھائی جان موسیٰ علیہ السلام دا شائب علیہ السلام دا جو آٹھ سال میرے بکرییں چرائے سے تفسیر قرآن باجو بولیتا ہے اٹھ سال بکرییں چرائے سے پچھلے دو سال تو رو تیری مرضی چلا جا تیری مرضی ای اٹھ سال موسیٰ علیہ السلام بکرییں چرائیں دے رین شائب علیہ السلام دا کیڑا کاما شائب علیہ السلام صبح ہوندی آئی پہاڑ دی چوٹی تھے ویندے اللہ دی زیتون دے دراخت دنال بہکے اللہ دی تسبیح کریں دے اللہ دا سجدہ کریں دے تسبیح کریں دے اتھو ایک دے زیتون دے دراخت چوازے شائب ہم بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں قرآن نہ ہوئے میرا گربان ہم بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اتھو شائب علیہ السلام نے چھوٹی ساری لکڑی کٹی اس دراخت نال بہجا لکڑی کٹی اس دا بنایا آسہ آسہ کلو شائب نبی کام کر لیندے ہیں تو اس آسے چلا برکت کتنی پائی شائب نبی جدہ پہاڑ دے قریب ویندے ہیں نا اس آسہ دے اشارہ کریں دے ہی اوہ پہاڑ بے ویندے ہیں شائب نبی قدم رکھ دے پہاڑ بلان دو ویندے ہیں ای ہائی آسے دے برکت ای ہائی آسہ دے برکت ای ہائی آسہ دے برکت قدم شائب دے آن دے ہیں اوہ وقت پہاڑ بلان دو جدہ ایگریمنٹ ہویا نا ختم شائب موسیٰ علیہ السلام واپس جان لگے نا اس ویلے اے شائب دے آسہ بان چکا یہ وراست شائب علیہ السلام نے اوہ اپنی وراست چاہ کے موسیٰ دے ہاتھ رکھی موسیٰ دے ہاتھ رکھے آج دے بعد اس دا وارستوں ہیں جملہ میں تھوڑی جھولی تک پہنچانا چانا ناوانو شائب علیہ السلام نے اپنی وراست موسیٰ دے ہاتھ رکھے آج دے بعد اس دا وارستوں ہیں مولوی دی سمجھ ہی نہیں آن دی اگر شائب اپنی وراست موسیٰ کو ڈے وے تو ملہ فتوہ ہی نہیں لیندہ اگر محمد اپنی پاگ علی کو ڈے وے ملہ فتوے کیوں لیندہ ہے زندگی درہ ماہ حسین دیراز ماہ حسین دو سترہ اور پڑھنا چاہ جی موسیٰ نال بھی اللہ بولیے موسیٰ نال بھی اللہ بولیے مصطفیٰ نال بھی اللہ بولیے ہم نے محمد ورسول اللہ پڑھنا تک سینہ چوڑا کر کے ستر دیتا ہی ضرور کریں موسیٰ نال بھی اللہ بولیے مصطفیٰ نال بھی اللہ بولیے فرق بس اتنے ہے کہ جدہ موسیٰ نال بولنے ہو سا کوتور تے بولیندہ ہی جدہ مصطفیٰ نال بولنے ہو سا مہراج تے بولیندہ ہی ساتھی ازین کی اندرہ مہراج تے بولیندہ موسیٰ نال بھائی جان بولے تھاڑی یہ بہت دیر میرے میرے اوقات تو زیادہ دا دے موسیٰ نال بولیے اللہ خجور دے دراکتی چو موسیٰ علیہ السلام نال اللہ بولیے خجور دے دراکتی چو آنکھوں اس مولوی کو پوچھے مولوی داسنا توں جو آدم محمد میرے جی ہے میں نے قرآن دیزہ دیکھا سمیں آدم تلائے کے عیسیٰ تک نبی کوئی نجیڑ آنکھ لوے محمد میرے جی ہے سبحان کس ہے نبی دی جورت نہیں موسیٰ علیہ السلام نال اللہ بولے خجور دے دراکتی چو مصطفیٰ نال اللہ بولے علیوی چو علی علیہ بولی ہے موسیٰ نال بولے خجور دے دراکتی چو مصطفیٰ نال بولے علی چو مولوی دی زیدی حد نہ ہو گئی اگر رحمان حقیقی خجور دے دراکتی چو موسیٰ نال بولے ملان فتوے نہیں لیں دا اگر محمد نال علی دے لے چو بولے ملان فتوے لیں دے موسیٰ بھی پہلے ایک جملہ کے موسیٰ بھی حجرت کی تھی مصطفیٰ بھی جملہ میرا سنے اللہ موسیٰ نبی حکم دیتا ہے میرا کلیم نبی مسجد بنا میرے ٹائم تھوڑا تھا نہیں جی آخر جملہ آخر جملہ فضائل موسیٰ نبی اللہ کے میرا کلیم نبی مسجد بنا جملہ سنے موسیٰ بھی اللہ کے مسجد بنا مصطفیٰ بھی اللہ کے مسجد بنا موسیٰ بھی مسجد بنا مصطفیٰ بھی مسجد بنا جدہ موسیٰ علیہ السلام مسجد بنا ہون مالک پیادہ میرا کلیم نبی جی ہر وقت مسجد اچھ نہیں رہن دے ان نناک زیادہ وقت مسجد اچھ نہ گزارن جی دہ تاریخ کچھ تعلق ہے کچھ کانٹیکٹ جملہ سنے جی ڑیہا زیادہ وقت تیرے کول نہیں رہن دے مسجد اچھ رہن دے ان نناک زیادہ وقت مسجد اچھ نہ رہن کیوں اے نجس ہوئے دن میں نا چاندہ اتھے میرا سجدہ ہوئے اتھے انہ دے نجس قدم آمین میں رحمان نا چاندہ میں رحمان دی مرضی ان نناک زیادہ وقت مسجد اچھے زیادہ وقت مسجد اچھے نہ گزارن مسجد اچھے زیادہ دیر یا تون رہ سکتا ہے یا تیرا بھرا حرون رہ سکتا ہے اجھے انہوں بولنے تا تیڑی مرضی یا مسجد زیادہ دیر تون رہ سکتا ہے یا تیرا بھرا حرون رہ سکتا ہے یا حرون دے دوں میں پتر شبر تے شبیر رہ سکتا ہے انہوں موسیٰ نے اے حکم پیٹن دے انہوں مصطفیان پیاد ہے میرا حبیب سارے جی ڑے دروازے مسجد کھل لے نو سارے جی ڑے دروازے کھل لے نو سارے دروازے بند کرا چھوڑ میرا حبیب یا تیرا دروازہ کھلا رہوے یا تیرے بھرا علی دا دروازہ زندگی دروازہ ماہ حسین یا تیرا دروازہ کھلا یا تیرے بھرا علی دا جوانو میں صحابہ دا منکر نہیں صحابہ دا میں منکر نہیں کروڑا سلام میرے صحابہ دی جتی تے علامہ ناصر دی ستر آگئی بس ستر پڑھ کے ممبر مسجد دے دو جملے پڑھ کے ممبر بھائی کو دے میں صحابہ دا منکر نہیں کروڑا سلام ساڑے صحابہ دی جتی تے ساڑے تے لوگ اتراز کریں دیں جو شیعہ صحابہ کو برا بھلا دیں اور جوانو یاد رکھا ہے میں ہر ممبر تیادران شیعہ شیعہ ہی نہیں جیڑا صحابہ برا آکھے او بھی شیعہ شیعہ نہیں تھا دی کے سبت پہلی دفعہ حضری ہے بڑا سبحان اللہ آہا میں پہلے دے سے موسیٰ اربان آسری چھو مصطفیٰ داللہ نور اپنے نور نالو جدہ کی میں جملہ پہلے پڑھ گئے چلو جی جنرائیٹر دے چل دے تا ہی ایک جملہ اور چپ پڑھ دا پوری توجہ جی موسیٰ دے بھی بارہ نائب نسبت بھی کیا ہے نسبت بھی کیا ہے موسیٰ دے بھی بارہ نائب مصطفیٰ دے بھی بارہ نائب موسیٰ دا باروہ عیسیٰ مصطفیٰ دا باروہ محمد مادی موسیٰ دا باروہ سلے اللہ محمد ماد موسیٰ دا باروہ عیسیٰ مصطفیٰ دا باروہ محمد مادی جوانا موسیٰ دعوی باروہ غیب موسیٰ دعوی باروہ غیب موسیٰ دعوی باروہ آسی تا آسی جدہ مصطفیٰ دعوی باروہ آسی جس سرساد اللہ اکبر یار موسیٰ دعوی دو بیٹی ہوئے وفات پا گئے موسیٰ دعوی بیٹی ہوئے وفات پا گئے موسیٰ دعوی بیٹی ہوئے وفات پا گئے موسیٰ دعوی بیٹی پالے حرون دعوی شبر و شبیر مصطفیٰ دعوی بیٹی پالے علی دعوی حسن حسین ارمان اس سے گلدے اس سے علی دیا دیا بابا چھتر اشارے چھو پتھر جل دیا رہین سیدان مکانی بن کے ہیں کبلا صاحب علامہ دا لکب دیتے خطاب دیتے میں عالم کوئی نہ میں ایک مکانی ہاں چاچے جاں تباسیت مکانی دو سترہ دن مسائب دین سنے نا ہاں ڈکھی تو میں نے مافی چڑھے دیویں یہ اس ستران جنہ تے حیاتیوی پتھری رو پون دین انہ دا قصہ انہ دے غربت پڑھنی ہے جنہ آسمان رنہ جنہ ملائک رنے جنہ انبیار رنے ممبر دی قسم ہے نئی راج کے رو سکی تا غریب دی بہین بلوووی تھوڑی جی ہائے بلاند کریں تمہیں مسائب سناو بلوووی ماتمیوں بوں سونا وصدہ پہا بطول دا ویڑا انج کائیں بعد نظرے دے نظر لگیے انج اجڑے آئے وات قبر دے نال قبر نہیں بنے گریب تو گریب ہی ہووے نا چاچا جی تو اس دی حسرت ہوندی ہے میری قبر میرے بھرامن دے نال ہووے دیاں دی حسرت ہوندی ہے میری قبر میرے بھرامن نال ہووے پوتران دی بھی حسرت ہوندی ہار کائیں دی حسرت ہوندی جوانو سوال کرے نا آلیا دی حسرت کوئی نا میری قبر پیکی نگریے چووے چک دی ٹور گئی ماتمیوں بابا نجف نانا مدینے بھرا کربلا بطول دی دی ستی وانج کے شام دے باہروں ایک قسمت علی دی 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 دو سترہ سوندی یارم ہو رم دا دین چڑی آئے دین آلے بیٹھے ہو سیدان ان دیکھے میڈی آلے پاسے فضائل جدے تو دے دا رہے میں تاڑی منت نہیں کی تیا ہون سیدہ ہاتھ جوڑ کے تاڑی منت پیا کرے نا ہون سجے خبے نہ دیکھیں کیوں مسائب دی تار ہوندی ہے اگر تار نہ رلے بات ہانج نہیں آن دی ہانج نہ آوے تیرے تے میرے اتھی آوان دا فائدہ ہی کوئی نہیں کیا کہ جی یارم ہو رم دا دین چڑی آئے او زیور ملے نا جیڑے بطول دیاں 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 زندگی اچھ ڈٹھے کوئی نہیں میں لفظہ کھاتا ہے سوکھا سنیں ہی آتی ہو بھی او زیور ملے جیڑے آلیا پہلے ڈٹھے ہوئے کوئی نہیں ماتمیوں زیوران تے نگاہ پہیے تے آلی اکل مار کیا دی ہین سجاد اے کے زیور ہیں اس ویلے سید اکل مار کیا دے اما اکبر دی شادی دے مسلمان یارم دی رات لٹے نی اے جانج دے زیور ڈھین بھلو بھی بھلو بھی تھوڑے جی ہائے بلند کر زیور پاک چاچا جی دیاں دے پردے ہونی بطول دیاں 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 اتھے گزاریاں ناں جی تھا ناو بھراماں دی لاش آئین اللہ مان نو بھراماں دی لاش آئین دیاں دی دی دے پہیے اکل مار کیا دی سجاد میں ننکل پوچھ دے میرے نو بھرا کٹ پہن میں بھراماں دی لاش آئین دیاں 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 ستہید تساں کرے سو اللہ دی منات میں کڈسو تا سی تھاڑی علاقے جی کئی بھین دا شالہ کئی نہ بھرا مرے دعا مانگ دا پہی شالہ کئی بھین دا بھرا نہ مرے اگر اللہ نہ کرے کئی بھین دا بھرا مر منجے میں کوئی ڈسو تا سی تھاڑی علاقے جی کوئی اس دے رون تے پہ بندی لیسی میں نے ممبر دی کس میں لوگ انتظار کردیں اجا اسنو دفن نکریا اجا اس دی بھین پہ یان دی کسمت بطول دی 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 جیڑی نو بھرا مدی لاش آئین درمیان کھڑ کے آ دی سجاد میں اکبر کو رون سجاد میں عباس کو رون سیدہ کلمار کیا دے امنا نرو میڈی منیندی ہوئے آ و تڑا بھرکا نل آوے ہا اما میڈی منیندی ہوئے آ و تو قائد نہ ہوئے آ اون جوانو بی بی اگر اللہ مار کیا دی سجاد میں نے پوچھڑی امام ٹردی شمبر دے کو لائن اگر اللہ مار کیا دن شمبر میری پوپی پیا دی میں بھرا مدی لاشت رون ہے دیکھ سو میڈی علی پاسے میں بھرا مدی لاشت رون ہے اللہ جان دے ماتمی شمبر نچ کے آدھا پے سجاد ساڑے کول وقت کوئی نہیں غربت ریکھیں سجاد ساڑے کول وقت کوئی نہیں سیدہ کلمار کیا دے کمینا میڈی امنا پیا دیے جتنا تائیں میں بھرا دی لاشت وین نن کیتے اتنا تائیں میرا مامبل نہ ٹرسی اس ویلے شمبر اگر مار کیا دا ہو کی میں سگدائے بطول دیا دھیا دے مامبل نہ ٹرین چاچا جان اس ویلے شمبر سپائیاں کو آدھا جلدی کرو تازی آنے چاہو جنہ اٹھا دے بطول دیا دھیا سوارین بابا میں تاڑے در کنوں مامبل پڑے در مامبل نائن بے پلانے اٹھا ہین بطول دیا دھیا دنوں ہا سوار یہ تازی آنے چاہیے انہ اٹھا کو مارنا شروع کیتا ہے جملہ سنے آئے جو رومنا چاہنا ہے اللہ جان دے جدہ انہ مارنا شروع کیتا ہے چاچا جان اس ویلے آلیا اٹھ دے کانٹے ہاتھ رکھے تو ہول جو وین کر کے پیادی اٹھا ہیوانوں نہیں سنجھاتا تو میرے نانے دی امت نہیں سنجھاتا تو ساتھ جان دے ہو میں زہرہ دی دھیا اتنا تائیں قدم نہ چوائے جتنا تائیں میں آلیا آنکھا نہیں مات میں ہیوانہ گوڑیاں زمین تسٹیاں ظلم کرنا لے تھک پہے ہیوانہ گوڑیاں زمین تو نہیں چاہیاں ایک بائے کو موہ بائجان موہ جوڑ کے ہولے ہولے آدھے پہن پیر نہ چوائے تو ان پتہ کوئی نہیں آنکھانا لے بطول دی دھی اللہ جان دے مات میں ہیو وین بلان دوئے شمر سمجھئے جو بطول دی دھیاں دے مامبل نہیں ٹور دے اس ویلے کمینہ ٹور دوئے سجاد دیکھو لائے بھائی دیکھیں میڈے ہلے پاسے ٹور دوئے مولا سجاد دیکھو لائے اگل مار کر دے سجاد پھوپیاں ناک ہک ہک وین کارلا وین ہون جوانو ہک وین دے اجازت ملی علماء ملت فرمین دیں اتنا تائیں اٹھیاں نہیں جتنا تائیں چولے ہیں دے رنگ تبدیل نہیں ہوئے میں تو مسائب دے لفظ پڑھنے نہ لجان دے مات میں بھرا دی لاشتے ایو وین کی تے ہون بطول دیاں 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 تے نو اٹھو روپیاں بابا کی پاسے کوفہ لے پاسے بازار چھ پتھر جلے نو نو گھنٹے نروار اجوانو شام دے پچھوں ایک شاعر جندنا ہے حلب جدہ کف لائن حلب دے بارو ایک سپاہ اعلان کر کے دے اور دیکھو سامنے حلب آگئے کچھ دیر آرام کرے سو سائی کر سو اللہ جان دے حلب دے نا ہر کئے سنیں انج کئے نو سنیں جو میں اسگر دے ماں سنیں بلووی بلووی دیاں پیکیاں دے نگریاں وڈیاں پیاریاں ہو دیاں جوانو امیڈی سین رباب دے پیکہ شارہ بھائی جان امیڈی سین رباب دے پیکہ شارہ جدہ حلب دے نا امیڈی سین سنیں تو رو کے آدھے پہ اللہ ہونتے شاء اللہ موت آگئی ہوئی ہے اس پہلے آلیہ حقل مار کے دے ہائیں بھر جائی تھک پہئی ہیں فرمایا نہیں سین وقت اسگر دے تھیر یاد آئے فرمایا نہیں سین وقت موت کیوں پہ منگ دیئے رو کے آدھے آلیہ آ انظاف نہ دسا سامنے پیکہ شارہ آگئے میرے سارتے چادر ہی کوئی نہیں آدھے موت نہ منگا دے کیا کران آلیہ حقل مار کے دے بھر جائی نہ رہا دیا پہلے تا پیکیاں دے آنیا رہا دیا بھر جائی حوصلہ کار اس پہلے اسگر دے ماتے وین ود گئے آلیہ دے گل چبائیں پاکیا دی انظاف نہ دسا زہرہ دی دیا انظاف نہ دسا دیا انجے پیکیاں دے آنیا جی میں میں آئے کھڑیاں بھلو بھی بھلو بھی انجے دیا پیکیاں دے آنیا جی میں میں آئے کھڑیاں میرے سارتے چادر کوئی نہیں میرے ہاتھ رو جی ہوئی نہ اس میں رو رو کیاں دے سائنے جی سامنے نہیں محلہ اے میرے باب دی رہا دا محلہ اتھے میرے باب دی شائیے میں باب دی شائیے چو کھویں گزر ساں آلیہ حقل مار کیا دی بھر جائی نہ روائی میں گزریں جی میں میں کھو فاوی چو گزریں فرمایا یہ تیڑے باب دی شائیے او میرے باب علی دی شائیہ بھر جائیے او میں کربان تھے پہ میں یہ اگلہ پہ ہونے ہیں آخری ستر تھی وین کریں نا پہ یہ اگلہ پہ ہونے ہیں میری ماہ سوما سائن ٹردی قریب آئیے اگل مار کھا دی امم آدھی آئے نا میرے نان کے شار دنام حلب ہے ہم انہوں میرے نان کشار ہے دھی آلے بند دی ہائے سڑنا چاہنا یہ میرے نان کشار ہے فرمائے ہاں میڑی دی ایتاڑ نان کے ایتا میڑا پیکے اس ویلے ما زمہ اگل مارکہ دی اما وات اجازت دی میں نانے دے دربار چھوے نیاں اما میرا نانا تکت بیٹھو سی میں نانے دے سامنے وائن کے کڑسان نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کسا نانا تے نشائی آدے دیکھنا دی بازار چھ پتھر پہ جل دی ہون جوان اس ویلے میڑی سیند وین ودن اگل مارکہ دی میڑی دے نروہ تیڑ نانا دنیا تے کھوئی نہیں تیڑ نانا دنیا تے پردہ وٹا گئے اس ویلے ما زمہ اگل مارکہ دی اما میڑا نانا ہی کھوئی نہیں میڑا ماں میں حسین بھلا ہو بھی تھوڑی جی آئے بولن کرے جدہ آکھ میڑے ماں میں حسین اس ویلے رو بابا کل مارکہ دی نروہ تیڑے ماں میں ہوئی نا وات اصغرن تیر نہ لگیا میڑی دی تیڑے ماں میں ہوئی نا وات ایڑا بابا تیرہ زرباند نال نا کسے آ تیڑے دور نا لہنا میڑی چادر نا لٹی تیڑے ماں میں ہوئی نا وات باتو دیاں دیاں کھے نا ہوئی نا بازار جے پتھر نا جلے نا نو نو گھنٹے نروہ نا دیونا مصومہ گر مار گیا دی اما میڑا نا نہیں گوئی نہیں اما میڑے ماں میں ہوئی نا اللہ دینا درزا میڑے نان کے وچ کون رہے گئے بی بیا گر مار گیا دی میڑی دی تیڑے نانی میڑی ماں ہے جدا کا تیڑی نانی ہے میڑی ماں ہے مصومہ گر مار گیا دی اما وات میں جا سا دے میں نانی کھول وے نیا او چوانو اجازت نام آئے مصار سائن گر مار گیا دی میڑی دی نانی کچھ میں سے کیا مانگ سے رو کیا دی اما میں نانی کھول وے سا میں نانی دے گلچ بائیں پاکے کے سا نانی چادران دے میڑیاں پھوپیاں دے والے کھولے ہوئے آگ سا چادران دے میڑی پھوپی چادر پہی منگ دیئے اللہ مان جوانا مصومہ ٹور پہیے اتاں یہ جتا میڑی سائن فیزا کھڑی آئی گل مار گیا دے داڑی میڑے نالا میں نان کا دروازہ ڈٹوڑا کوئینے میں نان کے دروازے تکے نواز چاوانا او سویل سائن فیزا کھل مار گیا دے میڑی دی میں نالنا سنگ دے میڑی مجبوری چاوانا مجبوری دنا میں میڑی سائن آدی کیڑی مجبوری رو کیا دے میڑی دی انصاف تیڑے تری آڈ سے آجر دروازے توں ہو راند پر دے تیڑی ماں دی ڈولی گیر گئی آئے آدی او دروازے تے کی میں ون اگر تیڑی نان پوچھیا میڑی دی رباب دی کیویں پینی بدی میڑی دی کی مینڈ سائسان جو رسیاں پائی بدی اصدار مرائی بدی اللہ مان کی مینڈ سائسان جو بازار جو پتھر بدی جلدی اے ہون جوانو ماسو مائے کلی ٹور پیئے جدان نان کے دروازے تے آئیے میڑی سائنے قرآن پڑھنا شروع گی دا ہے جوانو ملکہ حلب کرنا تے آواز آئیے دائیاں کو آدیے جلدی کرو میڑی دروازہ کھولو دیکھو میڑی دی رباب آئی کھری جدان دی دانا مائے جوانو کنیزاں والے خدم جائیں دروازہ کھولے جدان دروازہ کھولے رباب تا کوئی نائی چھوٹے جسان دی بی بی آئی جن دے کنے چو خون پی آواند اللہ مان دانیا روندیاں واپ سائیاں نادیاں سائن دی تا کوئی نو چھوٹے ساندھی کائی دن بی بی جن دا سار زخمییں جن دے روپ ساراں تے نیلے نیلے داگیں اللہ مان ملکہ حلب آدیے جلدی کرو بچی کو میڑے حجرے جگہ ناؤ ہون دائیاں ٹوریاں ماسومہ کو جائے ملکہ حلب دے حجرے جگہ نائی جدان ملکہ حلب دے حجرے چاہیے ملکہ حلب پہلا سوال کر گیا دی دسیاں تیرا وطان کے رائے ماسومہ کلمہ اور کیا دیا میرا وطان مدینہ محلہ بنو آشیم وچوانہ اسوال ملکہ حلب آدیے دسیاں جڑا قرآن پڑیے میری دیرو باو کو رسکیے وی بی آدیا میں تیڑی دیرو باو کو جان دیاں ہون جوانہ ملکہ حلب آدیے دسیاں میری نواسی سکینہ کو جان دیاں وی بی آدیا میں تیڑی نواسی کو جان دیاں منت کریں دیاں میری نانی سڑن دے جان داں گائے میں نانی سڑن دے ملکہ حلب آدیے کی میں سڑن دے وہاں میرے نانی سڑے تا سکینہ سڑے وی بی آدیا کلمہ اور کیا دیا لازے دلازہ میرے سکینہ سمن لائے وہاں جوانہ ملکہ حلب آدیے کی میں سکینہ سمجھا سکینہ اور نہیں ہون دی جان دے کنہ چو خون پیا باندہ ہوئے سکینہ اور نہیں ہون دی جان دا سار زخمی ہوئے بی بی آدیا گل مار کیا دیا نانی نے سڑن دے وطہ منت کریں دیاں ڈسیاں پیں گا کہیں دا پڑھوائے آدیا میں نے دی کاتل کی آئی جو اللہ نے میری دی جولی کو رنگ لائے میں نے اس گھر عطا کی دے اے میں سونے دا پھنگا لی اس گھر وات بڑھوائے جدہ مدینے ویساں پھنگا نال گھر ویساں مدینے آلین پتہ لگ سی روبار دے بے کے غریب کوئی نہیں اللہ مان ماتمیوں ماسو ماں گل مار کیا دیواتی جازت دے میں پھرا سمال ماں ہون جوانہ والی اس گھر دا سار ماسو ماں لیے یہ میں پھینگے سماوان دے رات کیتا ہے ملکہ حلب سامنے آئیے اگل مار کیا دیے قیدن ہو میں آتنے چھنک ڈے مہا آدیا میں ڈے اس گھر دے پھینگے پھرا دا سار کیوں سمایے ڈے اس گھر دے سار پھینگے چھو پرواز کی دا نانی دے سارٹیا کیا دے نانی جنگ ندے میں تیڈی تھی دا چھوٹا آئے وہ پُتھریاں میں گیاںی نانی وجہار اوہ مدینہ جی کو وال وال جھڑکا نہیں میں بس ملکر لکھوری آخری وین اور جوانوں کیا مد منظر بنے میڈی سائن اکل مار کیا دی تو اس گھر اے میڈی سکین اللہ دینا تیڑے ساماں گین گئی بیویا دی بازار پتھر پہ جل دی اور جوانوں محمل کا حلبہ دی میں مدینہ وینیاں آلیا کو گلہ دی ساماں دی بازاراں کی تے تا نہ ہیڈ تی اور جوانوں محمل کا حلبہ دی جوانوں محمل کا حلبہ دی اکل مار کیا دی نانی مدینہ وینیاں آہ زینب بازار رچی آگئی ہے گین نو پر جایا